اے گائز گوڈ مارننگ ویلکم ٹو مائے نیو بلوک جاتی ہے تو دن بھر کام کرنے میں بھائی بہت مستہ رکھتا ہے میں موسم کو بھائی انجوائے کرتا ہوں تھنڈی ہوایی سیس پر لگ رہی ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے پوری بوڈی ریس ہو جا رہی ہے بھائی روز اتنے ٹائم اٹھیں گے بہت مجھا آ رہا ہے سبح سبح نہاں دو کر ہو گئے ہیں فرصات اور آج بھی بھائی پہن لیا کورٹن کی وائٹ سلٹ جو بہت زیادہ پسند ہے اور بھائی تیار ہو کے آج چلنا ہے بلڈ ڈونیشن کیمپ میں آج کا بلڈ ڈونیشن کیمپ تھوڑا سا ہم نے الگ ٹائپ کا ایجیسٹ کیا ہے اس کو ہی الگ ٹائپ کی بیوستہ بنائی ہے ہم نے کل راج سے ہی پوری تیاری کروا دی تھی سپاٹ پر ٹیم صوبہ پہنچ چکی ہے سمیں پر بلڈ ڈونیشن ہونا چالو ہو چکا ہے تو بھائی کیا ہم صوبہ سے کاغجو میں تھوڑا سا اُلجھے تھے اس کارن سے ہم تھوڑا سا ویسٹ ہو گئے ہیں تو ہم نے وہاں بیوستہ بنا دی ہماری پوری ٹیم بہترینگ بالکل کو سپر کلاس بلڈ ڈونیشن کروانا چالو کر دی ہے اور ایک کالونی میں ہو رہا ہے بلڈ ڈونیشن کیمپ تو بھائی اپن تیار ہو گئے ہیں فٹا فٹ ناستہ ماستہ کر دیں ممینا ناستہ بنا دی بھائی ساندار اپما جو ہم ہمیشہ صوبہ صوبہ کرتے ہیں فائنلی دونوں بھائی ہو گئے ہیں تیار دونوں نے پہن لیے وائٹ سلٹ اور بھائی ہم ہو رہے ہیں تھوڑا سا لیٹ تو فٹا فٹ پر سپارٹ پر پہنچتے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں بھائی رکتدان والی سپارٹ پر اوپر سکینڈ فلور پر چل رہا ہے رکتدان آپ کو لے چلتے ہیں اور بڑھیا ساندار بہت پورے بیڈ بھرے ہوئے ہیں بلیڈ ڈونیشن کرنے والوں کے تو بھائی چلتے ہیں اور پورا بلیڈ ڈونیشن کیمپ آپ کو ایک بار راؤن سے پورا گھوماتے ہیں بھائی بہت اچھا کیمپ چل رہا ہے یہاں پر کالونی کے بیچ میں کیمپ ہو رہا ہے ہم آپ کو بیلڈنگ کے اندر لے کے چلتے ہیں یہاں پر اتارتے ہیں بھائی جوتے کیونکہ جوتا اتارنے والی پرمپرا ہے یہاں پر اور یہاں سے سٹی سے ہم آپ کو اوپر لے کے چلتے ہیں جہاں بلیڈ ڈونیشن کیمپ چل رہا ہے یہاں پر چل رہا ہے بھائی بلیڈ ڈونیشن کیمپ ہمارے بھائی لوگ دے رہے ہیں رکھتدان یہ دیکھو یہ سب رکھتویر یودھا ہے ہے نا آج کے بھائی آپ نے دے دیا آرے دیکھو یہ آج یہ ہوتے بھائی لیٹے رہو ایک تم سوٹنا نہیں ہے اور بھائی کا چل رہا ہے بلیڈ ڈونیشن کیسا لگ رہا بھی ہے پہلی بار ہے بتایا ایسا گاڑا گاڑا خون ہے ایک بار اتنا رخ سے دیکھنا کتنا گاڑا ہے ساندار بہت بڑھیا ہے اور بھائی ساپا یہاں چل رہا چالو ہونے والا ہے ان کی نیڈل لگنے والی ہے اور اسو بھائی ان کو نیڈل لگائیں گے بھائی ساپ پہلی بار ہے یہ اسپریئنس اوڈڈر بھائی ان کا خون پتا ہے کہاں جانا ہے یہ لگ گئی نیڈل اور یہ خون بھاگتا ہے وہ پہنچا پیکٹ کے اندر بہت ساندار بھائی بھائی یہاں سے وہاں تک پورے بیڈ بھرے ہوئے ہیں اور یہاں بھائی سب دے رہے ہیں بھائی سب کیسا لگ رہا ہے پہلی بار ہے بہت ساندار ان کا بھی خون دیکھنا بہت زیادہ گاڑا ہوگا پہلی بار والوں کو سب کا خون بہت گاڑا گاڑا ہوتا ہے بھائی ہمارا دیکھو یہاں سے پورے سپورٹ ہے میں آپ پیچھے جا کے دکھاتا ہوں یہ پورے اکتہ سے ہال ہے ایک بیڈ سے دیکھو وہاں تک دیکھو یہ پورے بیڈ بھرے ہوئے ہیں اور سب جگہ رفتان چل رہا ہے بھائی ہمارا بہت ساندار چل رہا ہے پر ہم یہاں پورا فول ٹائم آج نہیں دیں گے ہماری پوری ٹیم لگی ہوئی ہے ساندار کیم چلاتی جا رہی ہے لوگ آتے جا رہے ہیں بلڈ ڈونیسن ہوتا جا رہا ہے پر بھائی ابھی آفیس سے کال آیا ہے پہنچ گئے بھائی آفیس آفیس کا کام نپٹا کے آتے ہیں تھوڑی دیر میں آپ کو جوائن کرتے ہیں بس تھوڑا سا انتجار آفیس سے بھائی نکلے اور فون پر بات کرتے کرتے گھر کی ڈہری تک آگے تب جا کے فون کٹا ہے بھائی اور آج گجب کی گرمی ہے پوری میری سلٹ بنیا ان پینڈ سب پسیرے سے بھیج جا رہی ہے اور پنکھے میں ایک منٹ آپ الگ ہوئے اور بھائی بولتے نا گرمی نے آج بھسڑا مچا دی ہے ایسی گرمی کبھی نہیں پڑی یہ ڈاکومنٹ ہم نے لے آئے ہیں اب آرام سے گھر میں چلتے ہیں موہا دھوتے اس کے بعد بھائی کوئی کام پورا پسینے سے نہا گئے اور صبح پانی سے نہانے کوئی مطلب ہی نہیں ہوا ہم پسینے سے نہا رہے ہر ایک منٹ دو منٹ میں بھائی آج بہت کترنا گرمی ہے ہو گیا ہے لنچ کا سمیں تھالی میرے ہاتھ میں بھائی تڑکا دال آم کی چٹنی کٹھل کی سبجی اور گرمہ گرم چاول یہ ہے ہمارا ساندار لنچ دونوں بھائی ہو گئے بھائی پھر سے تیار سمیں ہو رہا ہے تین بس کے چالیس میٹ اب چلنا ہے بھائی اپنا کمپیٹر ورک والا کام کروانے کے لیے وہ بہت جروری ہے ہے نا تو بھائی اب دھوپ بھائی چہرے پہ بہت تیج لگ رہی ہے بھائی آج بتا رہا ہوں بھائی کسم سے بتا رہا ہوں کہ اتنی زیادہ گرمی میں نے ابھی تک نہیں دیکھی جیسے دیکھو چھلٹ پہنی نہ پوری گلی ایسی گرمی ہو رہی بھائی اس سے اچھا ہے کہ اپن فٹا فٹ گاڑی اٹھائیں اور فٹاک سے سپارٹ پہ پہنچیں اور اپنا ورک چالو کروائیں کیونکہ بھائی آج ورکنا بہت جروری ہے آدے سے زیادہ آج کام کر کے ہم کسی بھی حال میں اس کو پورا کرنا ہے مانسک ٹینسن بہت زیادہ ہے دماغی ٹینسن بہت زیادہ ہے ہمیں جہاں پہنچنا تھا ہم وہاں پہنچ چکے ہیں بھائی ساں بیٹھ چکے ہیں اپنا کام چالو کروا چکے ہیں بھائی اور اس میں لگنے والا ہے بہت زیادہ سمیں بھائیہ ٹھیک ہے کم سے کم آدھے سے زیادہ کام آج کا نپڑ جائے تو ٹینسن ہلکی ہو جائے اور میں بیٹھتا ہوں بھائی اپنی جے والی ہارٹ سیٹ پر بلیک والی پہ اور اپنا ایڈیٹنگ کا ورک چالو کرتا ہوں یہ بھی بیٹھے بیٹھے یہاں بھی نہ پڑ جائے بھائی سام اندر کام کریں گے میں باہر کام کروں گا جروعت ہوگی تو میں اندر چل جاؤں گا اور دیکھ کے چیک کر کے کام آنگے بڑھاتے جائیں گے دن کی گرمی جھلتے جھلتے بھائی بہت زیادہ پرسان ہو گئے بھاگوان خوش ہو چکے ہیں بھائی اور اتنی ساندار موسم دیکھو اندر کے ساتھ بھائی مجھ آ گیا بھائی مجھ آ گیا جیسا روز چار بھائی موسم ہوتا ہے ویسا ہی موسم ہو چکا چاچار کون پانی ٹپٹے پا رہا ہے اور بلکو تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی اور دھول بارے آنڈی چل رہی بھائی بھائی دھول لگ رہی ہے دھول لگ رہی ہے بھولتے بھولتے چس میں میں دھول چل رہ گئی سوچ سکتوں کتھ لی تیج دھول رہی ہے جتنے لوگ ہیں دوکان کے بہار آکے بھائی ہوا کا تازہ آنند لے رہا ہے پانکھے کی ہوا ایک لیمیٹر کچھ لگتی ہے پر قدرت کی تو ہوا ہوتی ہے بھائی نیچرل نیچرل ہوتی ہے پانچ منٹ چری پورا سلٹ گیلا تھا وہ سک چکا ہے اور اتنا اچھا ٹھنڈا سریر ہو چکا ہے موسم دیکھو یا کیا ساندار ایک نمبر ہو رہا بھائی ارے ایسا موسم بھوان نو تپے میں صبح سے سامتہ کر دے تو کبھی گرمی پتہ ہی نہ جلے مجھ آیا ابھی میں بیٹھ کے ایڈیٹنگ کر رہا تھا دیماگ بولتے نا کہ ایسے ٹینسن ٹینسن تہو رہا تھا پر ایک بار ایسے ہوا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گئی بلکہ دیماگ سے لے اب بھی بلکہ پندہ سے بیس منٹ میں پڑا پڑ بلک ایڈیٹ ہو جائے گا ایک نمبر ساندھا اور ہمارا کام چلتا بھی ہے میرا چلتا بھائی اندر کام چلتا ہے بھائی ٹائپنگ کا جتنا بھی کام ہے موسم کا آنند لیتے بھائی کام تو چلتا رہے گا پر موسم پاندھر سمیٹ کے علاوہ نہیں رہے گا لو بھائی آندھی ٹکھان کے بعد آگئی ہے بارس اور جھمہ جھم پانی کر رہا ہے بلکہ تیجی کے ساتھ میں موبائل لے کر میں آنگے جاؤں گا تو میرا موبائل پورا بھیج جائے گا اس لئے میں سیڈ کے نیچے سے بنا رہا ہوں بھائی اور دیکھو پیڑ کیسے بلکہ نیچے تک آکے اوپا تک جا رہے ہیں اور پانی کی جو دھار ہے بہت تیج ہو رہی ہے موسم دیکھو کتنا تھنڈا ہو گیا بس اسی کی کمی تھی بھگوان نے وہ بھی پوری کر دی بھولے لے بٹا بارس کر دی پورا ٹھنڈا موسم ہو جائے گا آرام سے بیٹھ کے کام کرواتے رہے کوئی ٹینس ہے نہیں پانکھی کی جرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد تو بھائی کتنا ساندار موسم ہو گیا پوری روڈ گیری ہو گئی ہے آئی صاحب یہاں سے ہو گیا ایک پھوڑ ساتھ آج اچھا بھائی ہیوی کام نپٹا ہے جو بھائی صاحب مہنیں داخلے آج آج کا جو کام تھا وہ اپنا یہاں بیٹھنے لائگ بھائی ہو چکا ہے اب یہاں بیٹھنے کی بلکل بھی حمت نہیں ہے اب چل رہا ہے سیدھے گھر بیک ٹو ہوم اور گھر آتے ہی بھائی لگ گئی چائے بنانے کی آج کل چائے بنانے کی جمداری بھائی ہم پہ ہی دی جا رہی ہے ہم نے چائے چڑھا دیئے سب کچھ ڈال دیا بڑھیں چائے بل 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 کر کے کھول رہی ہے ایک باتے وہ خسبو آ رہی کیا میرے کو تو بھائی بہت تیج خسبو آ رہی ہے پورے کمرے میں ادرک کا فلیور گھون گھون کے ناک میں جا رہا ہے آہ مجھا آگئی بھائی چائے اور کافی نہ ہوتی بھائی سام اور سبح دیماغھ فریس کرنے کیلئے تو بھائی کیا پیتے گرین ٹی گرین ٹی تو میں نہیں پیتا بھائی میں تو چائے کافی پیتا یہ دونوں چید نہ ہوتی تو کیا پیتے سمجھ میں نہیں آرiley پر ابھی ہے تو بھائی ہم چائے اور کافی پییں گے پر ہم چائے پرومی ہے سبح سام بتو بھائی ہم چائے پیتے اسی سے ہمارا دماغ فریس ہوتا ہے ساندھا تو بس پانچ منٹ اور عبالتے ہیں پھر سب کو گلاس میں نکال کے دیتے ہیں چائے اب ہو گیا ہے بھائی سمیں واک کرنے کا کیونکہ دن میں وہاں بھی بیٹھے بیٹھے گھر میں بھائی بیٹھے بیٹھے بہت اچھا واکنگ نہیں ہو پا رہا ہے تو بھائی سب چھت پر واک کرنا چالو کر چکے ہیں پندرہ منٹ ان کو ہو چکے ہیں اپن بھی چلتے ہیں آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا جتنی دیر واک ہوگا بھائی رگڑ کے واک کریں گے کیونکہ تہلنا بھی بہت جروری ہے پیڑ بول رہا بھائی تہلو تہلو تو بھائی چلتے ہیں پر اوپر بلوک نہیں بنا سکتے کیونکہ ہمارے آنکہ شٹریٹ لائٹ بند ہو چکی پورا اندھیرہ یہ دیکھو دیکھو سب ادھار کی جللے اس طرف کی بند ہو گئی ہے تو میں واک کر کے آتا ہوں تھوڑی دیر میں دینار ٹائم دینار ٹائم تھالی میرے ہاتھ میں بھائی دال سویا بین کی بری آم کی چٹنی اور گربہ گرم چاوال اے گائز اب سمیہ ہو گیا بھائی آرام کرنے کا نیند لینے کا سونے گا تو بلوک کی گرتے بھائی یہیں پر اینڈنگ آئی ہوپ آپ کو بلوک اچھا لگا تو بلوک کو لائک کر دینا چینل کو سسکرائب کر دینا ملتے ہیں کالی ایک نئے بلوک میں تھانکس فر واشنگ گوڈ نائٹ بائی بائی